دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلى علیکہ وصحابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستو آج ہم پانچ مسجدوں کی جیارت کرنے کے لئے چلیں گے تو سب سے پہلے چلیں گے آپ اپنے آقائدو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد پھر اس کے بعد چلیں گے مسجد القمامہ پھر اس کے بعد چلیں گے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد چلیں گے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد پھر اس کے بعد چلیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد تو دوستو اس ویڈیو میں بنے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو ان پانچ جگہوں کی جیارت کراتا ہوں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلا علیکم صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستو جیسے کی میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم پہلے جیارت کریں گے چار مسجدوں کی اور سب سے پہلے ہم جیارت کریں گے اپنے آقائدو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی تو میں دوستو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گمبج خضرہ کے پیچھے موجود ہوں تو ہم پہلے سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیس کریں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھئے تو دوستو دیکھیں یہ اثر کٹائی میں اس وقت اور ابھی میں مسجد نبوی میں ہوں تو دیکھیں دوستو پھر ہم چلتے ہیں جو چار مسجد ہے ان کی جیارت کرنے کے لئے تو دوستو یہ رہا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گمبج خضرہ اور آپ بھی جیارت کریں پھر انشاءاللہ ہم یہی سے چلتے ہیں مسجد القمامہ اور حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد پھر اس کے بعد چلیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تو دوستو آپ بنے رہے ویڈیو میں چلتا ہوں مسجد القمامہ کی طرف تو دوستو یہ رہا مسجد القمامہ مسجد القمامہ یہاں پہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز بھی ادا کیے تھے اور اس مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ ایک بار برسات نہیں ہوں رہی تو اس کی نماز یہاں پہ ادا کیے تھے تو دوستو یہ رہا باہر کا مسجد قمامہ کا ویو دیکھنے اور جارت کرنے پھر میں انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسجد تو میں وہاں پہ بھی بھی انشاءاللہ میں آپ کو اندر اور باہر کی انشاءاللہ میں آپ کو جارت کراؤں گا مسجد ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تو دوستو یہ ہے مسجد القمامہ تو یہ آپ جارت کریں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید اور دو نماز پڑھے تو دوستو یہ ہے مسجد حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھیں یہ جشٹ مسجد القمامہ کی سامنے ہے مسجد حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تو یہ باہر سے ایسے دکھتی ہے دوستو جارت کریں اور دیکھ لیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھیں دوستو یہ ہے مسجد ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تو ویڈیو میں دوستو آپ بنے رہے میں آپ کو انشاءاللہ جیارت اندر سے مسجد ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد کے اندر کی بھی جیارت پر انہوں کی تو دوستو آئیے ہم دیرے دیرے چلتے ہیں مسجد ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسجد کے اندر تو یہ رہا دوستو مسجد کا اندر کا بھی ہو ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد اندر سے بنی ہوئی ہے تو دوستو دیرے دیرے یہ مسجد جو آپ کو تھوڑا اچھی دیکھ رہی ہیں نئی ڈیجائن میں دیکھ رہی ہیں نئے سکل میں تو دوستو اس میں کام ہوتا رہتا ہے جیسے کچھ خراب ہوا یا کچھ ہوا تو پھر کام ویسے ڈیپیرنگ یا چینجنگ کرتے رہتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد تو دوستو آپ جارت کرنے اب ہم چلیں گے عمر طاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسجد تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو لے چلتا ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ دوستو ہے یہ مسجد ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تو دوستو اس کا گیٹ بند ہے ہم اندر نہیں جا سکتے بس ہم باہر سے جیارت کریں گے اس مسجد کے کیونکہ اندر جانے کے لیے گیٹ بند ہے تو آپ جیارت کریں بسم عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ مسجد ہے تو دوستو ہی جو مسجدیں ہیں آج سے میں بارہ سال پہلے آیا تھا مسجدوں میں گیا تھا تو کچھ اور تھا کریس کے ان مسجدوں کے سامنے کچھ کام ہوا بہت کچھ کام ہوا تو ڈکور بھی ان مسجدوں کا چینج ہوا تو ان مسجدوں میں کتنی مسجدہ ابھی ہیں سامنے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا رہتا تو میرے سمجھ سے ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد میں کچھ کام ہو رہا ہے اس لیے یہ نہیں گئے تو آپ بھی جیارت کریں اب ہم انشاءاللہ چلیں گے دوسری مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد وہاں سے ان کی مسجد بھی ہم جیارت کریں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد جو ہے دوستو مسجد الغمامہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دہینے سائیڈ میں تو آپ دیکھیں گے جو پوشٹر لگے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تو مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد دکھتی ہے وہاں سے تو آپ کبھی بھی آئیں جیارت کرنے کے لئے اور وہاں پہ ایک دو مارکٹ بھی بنی ہے پرپیون کی تو آپ کبھی بھی آئیں جیارت کرنے کے لئے تو آپ کر سکتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد جو ٹاور ہے موبائل کا اس کے پاس میں ہے یہ مسجد تو آپ کبھی بھی آئیں تو موبائل کا ٹاور ہے اسی کے پاس میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد تو دوستو ایسے مسجد دکھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ جو آپ کو ٹاور دکھ رہا ہے نا یہ نزدیک ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد کے پاس سے تو یاد رکھیں آپ اگر جیارت کرنا ہے آپ کو اس مسجد کی تو موبائل کا ٹاور اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو وہیں پہ جائیں اور انشاءاللہ آپ کو اس مسجد کی جیارت ہو جائے گی تو دوستو آئیے اب ہم چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مسجد کے طرف دیرے دیرے دور درود پڑھیں ایک بار اللہم صلی اللہ نبینا محمد وعلا علیہ وسحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوستو اب ہم آگئے ہیں مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسجد کے پاس یہ ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تو دوستو ان مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کتنے ماشاءاللہ کتنا پیارہ بھی ہوئے اور کتنے پیاری دکھتی ہے تو یہ مسجد دوستو ان میں کام ہوتا رہتا ہے آج سے کچھ ٹائم پہلے کچھ مسجد میں اور دکھتی تھی اور دکھنے لگی کچھ ڈیکور ہونے کے بعد کام ہونے کے بعد تو ماشاءاللہ بہت تو پیاری مسجد دکھتی ہے اور اندر سے آپ جب دیکھیں گے تو واقعی آپ بولیں گے ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے آپ اندر سے اندر سے بہت اچھی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مسجد ہے مسجد خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ مسجد دوستو میوزیم میوزیم کے بیک سائیڈ میں ابھی ایک نیا میوزیم کو بن رہا ہے اسٹیکل لگا ہوا ہے اس کی مسجد بیک سائیڈ میں پیچھے ہے میوزیم کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مسجد کندر کا ویو کتنا پیارا ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے بہت پیاری یہ سب لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اثر کا ٹائم کتم ہو گیا ہے سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو جارت کرنے کے لئے اپنا نماز پڑھتے ہیں تو دوستو ایسے دکھتی ہے مسجد علی یہ چار مسجد ایک صاحب ہیں تو دوستو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں جب کتے لئے ہم اجازت دیں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے رافتہ کرتے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے ویڈیو کے طرح اللہ حافظ اور دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے یوٹیوب چائنل کو جروب سبسکرائب کریں ازگر علی اکیس زیرو دو جروب سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور خاص کر دوستو فلسطین کے لئے جروب دعا کرتے رہیں فلسطین کے لئے اللہ تعالیٰ فلسطین پہ اپنے رحم و فرم فرمائے اور وہاں پہ بچوں پہ اپنا رحم و فرم فرمائے اور کفر کا مقالع کر دے اسلام کا بولہ اور کفر کا مقالع کر دے تو دوستو پھر انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں جب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں خیال رکھیں اور اپنا بھی کھار رکھیں اللہ السلام